پاکستان پیپرس پارٹی ریزر ساؤس کی جانب سے این اے دو سوشیالیس کے مرکز یافیس کا افضادہ کیا گیا اس موقع پر کراچی جونگ سادار سعید یعنی سادار نبیر قبول خالی لوگ سمیت کارکنان نے بڑی دادار میں شرکت کی کارکنان نے نعرے بازے کی اور دول کے تھاب پر رخص کیا موسیقی 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 کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے شعید گنی سردار نبیر قبول نے کہا کہ لیاری پاکستان پیپرس پارٹی کا گھر ہے شعید جھلکا ری بٹو لیاری کیوان کے دلوں میں بستے ہیں آئیے دیکھتے ہیں مزید اس رپورٹ میں موسیقی 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 جب اس کو نکالا تو ابھی وہ تو نہیں کہتا ہے مجھے کیوں نکالا لیکن کہتا ہے کہتا ہے کہ میں اور خطرناک بن جاؤ گا یعنی تم کیا خطرناک بن کر کیا بھٹو کیا آپ اور کتنا خطرناک بنو گے آپ اس ملک کے لئے خطرہ ہو ہمارے پاکستان کے لئے خطرہ ہو سلام علیکم میں سب سے کہلے مبارک بات دینا چاہتا ہوں نبی جہوز صاحب کو کہ پاکستان کی دوست پاکی نے اس زندگی الیکشن میں کن کو ٹکٹ دیا اور جس طرح وہ نے خل کہا کہ جو جوش اور رول اللہ لیاری میں صرف وہ نے دیکھا ہے اپنے پچھتے چھے الیکشن میں نہیں دیکھا میں اس بات پر بھی آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ لیاری کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پاٹی کے فیصلے تو نبی کہا ہے اور بلال بھٹو زرداری صاحب کا جو الیکشن تھا دوہ دار اٹھارہ کا جو مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے نہ صرف لیاری میں بلکہ پورے کراچی میں جو جانوں پھیرا کیا تھا ان کراچی کے اور بھول کے دشمنوں کو ان سادشیوں کو یہ پتانا ہے کہ لیاری شہید زنکار علی بھٹو کا تھا لیاری شہید مہدرمہ بینر جن بھٹو کا تھا لیاری بلال بھٹو زرداری کا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہے گا یہ پچیس ستمبر کو آپ نے ثابت کرنا ہے میں یہ بات لیاری کی ہر تقریر میں کہتا ہوں ہر تقریر میں یہ بات کرتا ہوں اور اس کے لئے اتنا مختلف یقین ہے جن میں لیاری کے نوجوان ہیں لوگوں میں اس بات کو سمجھیں گے کہ لیاری کراچی میں اور پورے پاکستان میں جمہوریت پسند لوگوں کا وجہ ایک شان تھی یہ پہچان تھی